آپ میں بھی دیکھا ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے مار کھا رہے ہیں اور یہ ٹیلیوینڈ پر دانشور بے وکوف انسانوں کو دانشور بنا کے بٹھایا ہوتا ہے جن کے پاس نہ دنیا کا علم ہوتا ہے نہ دین کا علم ہوتا ہے فیقہ دنیا کا علم بھی آج یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ کا انکار کرنا سب سے بڑی نادانی ہے انیسویں صدی اٹھارویں صدی میں یہ فتنہ اٹھا تھا یہ کائنات خود وہ خود ہے اپنے آپ ہے کسی اللہ کی ضرورت نہیں کسی قانون کی ضرورت نہیں اب تو سائنس پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے یہ خود بخود نہیں اور ہمارے اقوال نے کب کہا تھا ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد ہیچ حلوائی نشد استازکار تاغلام شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا ایروم تاغلام شم سے تبریزے نشد کبھی کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی ایک چھری بھی دیکھو تو کہتے ہو کسی لوہار نے بنائی ہے اتنا کھلا آسمان اتنی پھیلا ہوا زمین کا فرج یہ بہتے ہوئے دریا یہ اٹھتے ہوئے بادل یہ برستے ہوئی بارش یہ چمکتے ہوئی بجلیاں یہ گرشتے ہوئی بادلوں کی آواز یہ خوبصورت آبشاریں یہ ندیوں کا شور یہ چشموں کے نغمیں یہ بلبل کے نغمیں یہ کوئل کی کوک یہ کونج کی فکار یہ عقاب کی اڑان یہ مور کا ناچ یہ خود بخود ہو رہا ہے اتنا بڑا نظام خود بخود ہو رہا ہے ایسے ہمارے دانشور ہیں میرے ہی بھائی ہیں میں ان سے نفرت نہیں کر رہا میں ان پر رحم کر رہا ہوں ان کو پتا کوئی نہیں ہے یہ جانتے نہیں ہے جانتے تو ایسی فضولیات بیسا ہی خدا بن گیا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَلَ إِلَاهَهُ حَوَاهُ وَعَدَلَّهُ اللَّهُ لَا عِلْمٍ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور خواہش کے آگے سجدہ ریز ہیں ہمیں ملنا چاہیے ایمان بیچ کے ملے کردار بیچ کے ملے ملک بیچ کے ملے ضمیر بیچ کے ملے نسل داؤ پہ لگ جائے مجھے ملنا چاہیے یہ میر جعفر میر صادق کی چھوٹی شکلیں ہیں ہم صرف میر جعفر میر صادق کو روتے ہیں آج میرا دیز بھرا پڑا ہے میر جعفروں سے میر صادقوں سے تو تو ہم ولوڈ شیڈنگ کا گلہ کیوں کریں نون لینک کا گلہ کیوں کریں قافلی کا پیپل پارٹی ایم کیو ایم ہم ان کے گلے کیوں کریں ہم یہ دیکھیں میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے جس کائنات کا خالق ہے جس کے بغیر پتہ نہیں ہلتا ما تسقط من ورقت الا یعلمها پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے پتہ بھی گرتا ہے تو پوش کے جانتا ہے جس کی اتنی بڑی طاقت ہے اس نے ایک نظام بنایا ہے وہ نظام میرے بھائیوں کیسے چلتا ہے پہلے اللہ اپنا دعویٰ ثابت کرتا ہے ما یفتہ اللہ لیناس میں رحمت فلا ممسک لہا مجھے یہ بتاؤ اگر میں تمہارے دروازے بند کر دوں تو پھر کوئی کھلوا لے گا کوئی ہے کھول کے دکھا سکتا ہے ما یفتہ اللہ اگر میں تمہارے دروازے کھول دوں اور پاکستان کے حالات ٹھیک کر دوں تو کیا کوئی امریکہ کی سازش اور اسرائیل کی سازش اور ہندوستان کی سازش اور یورپ کی سازش اور فرانس کی برطانیہ کی کوئی سازش کامیاب ہو سکتی ہے یمسک السماوات والارضہ انت زولا زمین آسمان کو تیرے رب نے تھاما ہوا ہے اللہ اکبر یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل راتوں کوئی تنابیں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے دن کی تنابیں کھینچ کر سکیڑ دیتا ہے میں دن اب چھوٹے کر رہا ہوں تم لمبے کر کے دکھاؤ میں اب راتیں لمبی کر رہا ہوں تم چھوٹی کر کے دکھاؤ الشمس والقمر والنجوم مسخراتن بعمر سورج چاند ستارے سیارے تیرے رب کے غلام ہیں تیرے رب کی طابعیں ہیں قل ارعائتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الیوم القیامہ من الہ غیر اللہ آتیكم بضیار افلا تسمع ہی ہی کس پیار سے اللہ سمجھاتا ہے کس نودانی سے ہم اس کے دلائل کو پھکراتا ہے میرے بندو ایک بات ہو میں یہ رات کھڑی کر دوں تو کوئی ہے دن لا کے دکھاتا ہے رات کھڑی کر دوں کوئی ہے دن لا سکتا ہے تو کیا آپ نے اللہ سے کوچھے بغیر دانشور بنے بیٹھے ہو قل ارعائتم انجعل اللہ لیکم انہار سرمدن الیوم القیامہ من الہ غیر اللہ آتیكم بلیل تسکنون فیہ افلا تبسرو یہی دن جو کھڑا ہوا ہے اسے ہی میں کھڑا کر دوں تو کوئی ہے جو رات لا کے دکھا دے کوئی ہے جو تمہیں نین دے کے دکھا دے جس رب کی کائنات میں بادشاہی بحر و بر پہ بادشاہی ارش و فرش کا شہن شاہ جو شراکت سے پاک پارٹنرشپ سے پاک جو زوف سے پاک کمزوری سے پاک جہالت سے پاک ظلم سے پاک بیوی سے پاک بچے سے پاک نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے خل ہو اللہ احد جو بے مثال ہے اللہ السمد جو بے نیاز ہے لم یلد جو کسی کا باپ نہیں ولم یلد جو کسی کا بیٹا نہیں ولم یکل لہو کوئی اس جیسا نہیں اس سے نہیں پوچھتے اور بے وکوف دانشور بٹھائے ہوئے ہیں جو انہیں ساری نسل کو گمراہ کیا ہوا ہے وہ قابلے رہے ہیں انہوں نے پیسے لیے ہیں انہوں نے پیسے لے کر میدان گرمانہ ہے تاکہ ٹیلیوین والوں کو اور پیسے ملیں میں خیر میں میڈیا کو بھی کچھ نہیں کہتا میرا یہ قصور ہے میں نے ہی محنت نہیں کی میں نے ہی نہیں سمجھا ممبر نے کون سا حق ادا کیا ہے ممبر نے بھی آگ برسائی ہے ممبر نے بھی نفرت کو پھیل آیا یہ جگہ تو محبتوں کے بانٹنے کی تھی محبتوں کو تقسیم کرنے کی تھی لیکن وہ محروم ہو گئے محروم کوئی محرومی ایک طرح کی نہیں آئی جس ممبر نے دلوں کو کھینچنا تھا جس ممبر نے امت کو جوڑنا تھا جس ممبر نے کالے اور گورے کو جوڑا میرے نبی کے آخری جملہ ہے خطبہ عرفات کا لا ترجع بادی کفارن یدربو بعدکم رقابہ بعد میرے بعد کافر نہ ہو جانا ایک دوسرے کی گردن کاٹتے پھر نہ سننا سننا وَلَا تُسَوِّدُوْ وَجْهِيَوْ مِلْقِهَا قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا اللہ کے ساتھ کلاس کے بچے فیل ہو جائیں تو استاد شرمندہ ہو رہتا ہے چاہے استاد نے پوری محنت کی ہو شرمندہ ہو رہتا ہے کہ میری کلاس فیل ہو گئے اگر آج کوئی مسلمان ہے ہی نہیں میرے نزدیک آپ کافر آپ کے نزدیک میں کافر ان کے نزدیک وہ کافر ان کے نزدیک وہ کافر تو پھر مسلمان ہے کون اگر یہ سارے ہی کافر ہیں تو میرے نبی کہہ رہے ہیں لَا تَصُوِّدُوْ وَجْهِيَوْمَ الْقِامَةَ دیکھو مجھے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا رسوہ نہ کرنا میں یہود کا گلہ کیا کروں کہ وہ ہمارے گلے کار رہے ہیں میں ان کا کیا کروں جو روز کراچی میں لاشیں گرہ رہے ہیں وہ یہودی ہیں جو پنجاب میں لاشیں گرہ رہے ہیں جو سرحد میں لاشیں گرہ رہے ہیں جو سندھ میں لاشیں گرہ رہے ہیں جو بیویوں کے موں پہ تیزاب پھینکے انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں یہ یہودی ہے صحیح ہے جہیز نہ لانے پر بچی کو جلا رہے ہیں یہ یہودی ہے بیٹی پیدا ہونے پر اس کے موں پہ تیزاب پڑھو اخبار کی خبریں میرے اپنے علاقے کا واقع ہے خاتونہ چیرہ جلا ہوا دیکھا نہیں جا رہا تھا بیٹے کا بھی اس کا کیا ہوا کہی میرے مرد میرے تیزاب سٹھ شڑے مرد ہمارے آف آمند کو کہتے ہیں یہ اتیزاب ڈالنے والا یہودی تھا پہلے ہماری نسل کو مسلمان نے کٹا پھر غیروں نے کٹا پہلے مسلمان نے مسلمان کو لوٹا پھر غیروں نے لوٹا پہلے مسلمان نے مسلمان کے گھر جلائے پھر غیروں نے جلائے پہلے مسلمان نے مسلمان کی عزتوں کو اور پگڑیوں کو اچھالا پھر غیروں نے اچھالا پہلے مسلمان نے مسلمان کے مال پر دھاکے ڈالے پھر غیروں نے دھاکے ڈاکے پہلے مسلمان نے مسلمانوں کے بچے زبا کیے معصوم بچے اٹھا کے زبا کر کے گلی میں پھینک جاتے ہیں بوریوں میں بند کر کے پھینک جاتے ہیں یہ اسرائیل کے یعودی ہیں کون ہیں کون سے آئے ہیں حرم شریف کے اندر جیبیں کٹتے ہیں حیسائی ہیں سکھ ہیں سارے شہروں میں عزت نیلام ہیں یہ اڈے کون چلا رہے ہیں یہ شراب کے اڈے یہ زنا کے اڈے کون چلا رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب دجسم من عمل الشیطان فشتنبوه لعلکم تفلحون انما یرود الشیطان ان یوخی بینکم العذابت والبغضاء في الخمر والمیسر وجسدکم عن ذکر اللہ وان السلاة فعل انتم منتہون میرا رب تجن کرگئے اے ایمان والو شراب اور جوہ یہ شیطانی عمل ہے اس کو چھوڑ دو اس سے دور چلے جاؤ کہ جہاں شراب اور جوہ ہوگا وہاں اداوت بھی آئے بھی بغض بھی آئے گا قتل و غارت بھی ہوگا میرے بھائیو پہلے ہم نے اپنی عزتوں کو نیلام کیا پھر غیروں نے منڈیاں لگا دی پہلے ہم نے مسلمان کی عزت کو داغدار کیا پھر غیر خریدار بن گئے غیروں کو گلہ نہ دو تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے جب کبھی امت امت تھی تو راجہ داہر کے راکووں نے ہمارا قافلہ لٹا ایک لڑکی نے کہا یا علیہ الحجاج حجاج زورت کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں اچھا انسان نہیں ہماری تاریخ کا کوئی قابل ذکر انسان نہیں ظالم یا علیہ الحجاج اے حجاج تو کہاں ہے بسرے کا عراق کا گورنر تھا چند لوگ جان بچا کے بھاگ نکلے تھے وہ پہنچے تھے انہیں حجاج سے کہا کہ ایک لڑکی نے یوں پکارا تھا تو وہ کھڑا ہو لبیک یا اختی لبیک یا اختی لبیک یا اختی میری بہن حجاج حاضر ہے حجاج حاضر ہے حجاج حاضر ہے آپس میں عزتیں محفوظ تھیں غیروں نے عزت پہ ڈاکا ڈالا تھا تو ایک بدماش کھڑا ہو گیا کوئی تاریخ کا اچھا انسان نہیں ہے بدماش بنو میا کا چھوڑا ہوا بدماش تھا عبد الملک ابن مروان تو مر چکا تھا ولید اسی نے اس کو مسلط کیا تھا ولید کا زمانہ تھا ایک لڑکی کی پکار پر اس نے قسم اٹھائی نہ چار پائی پہ سونگا نہ بیوی کے قریب جاؤں گا جب تک اس بچی کے میں آواز پہ نہیں پہنچوں گا یہاں موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں کون قتل کر رہا ہے حکومت کا کیا قصی ہو رہا ہے حکومت کتنے سپائی کھڑے کرے اللہ کو ساتھی بناو اللہ پہرے پر آئے گا تو یہ کام ہوگا ہماری حکومت بچاری پانچ لاکھ سپائی ہیں اندازہ میں کہہ رہا ہوں اٹھارہ کروڑ پر کیسے نگے بان بن سکتے ہیں پہلا لشکر بھیجا ایک لڑکی کی پکار پہ اس لشکر شکست ہو اکثر شہید ہو گئے پھر دوسرا لشکر بھیج مکران میں ان کو بھی شکست ہو گئے وہ بھی شہید ہو گئے تھوڑے سے بچ شکر تیسرے لشکر کے لئے ولید بن عبد الملک انہیں اجازت نہ دی کہہ نہیں میں نہیں اجازت دیتا اتنا تو نے میرا نقصان کر دیا دو لشکر تباہ کر دیا ایک وچھی کے پیشے حجاج نے کہا